پہلے کہ عمران خان دس سال وزیراعظم پاکستان رہیں گے ابھی میں جب ان کے ذائچے کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہی بات پہ وہ زیادہ میں سٹرانک ہو جاتا ہوں کیونکہ جس بندے نے جس وقت میں انہوں نے حلف اٹھایا اس وقت میں ان کا تو وہ ستارہ ہی بڑا کمزور تھا ان کا ذات ہی ستارہ کمزور تھا پھر بھی یہ وزیراعظم بن گئے اب تو ان کا جو وہ ستارہ ہے وہ منلوباد شاہد خانے کی سمت میں جانا شروع ہو گیا ہے تو کوئی مددہ مقابل نہیں ہے اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں ہررسکوپ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور آسٹرالوجر ہیں آپ انہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہم بڑا پسند کرتے ہیں اور بڑی پذیر آئی دیتے ہیں ڈاکٹر عمر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے کہ آپ نے وقت دیا اس وقت ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے ڈاکٹر صاحب ہر شخص پریشان ہے اگر بالخصوص میں بات کروں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بڑے زیر اعتاب آئے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے مستقبل کو لکھ کر بڑا پریشان ہیں آپ نے ماضی میں بھی بڑی زبردست پیشنگوئیاں کی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں بھی آپ کی متعدد پیشنگوئیاں بڑی درست ثابت ہوئی ہیں تو آج زرہ آڈینس کے لیے وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس سوالات بھیج رہے ہیں اس وقت جتنی مشکلات ہیں پاکستان تحریک انصاف پر ٹھیک سیدھا سوال ہے کیا عمران خان ان سب مشکلات کے باوجود آپ کو سروائب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زائچہ کیا بتایا دیکھئے میں ارز کروں گی اگر تو ہم دیکھیں ان حالات کو تو پھر آسٹرالوجی کہاں گئی پھر تو ہم میرے سے زیادہ تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مارشلہ کے دور دیکھیں ہیں اور بڑی بڑی باتیں دیکھیں ہیں ہم تو کریں گے آسٹرالوجی کی بات تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو زائچہ ہے وہ بہت حیران کن ہے بہت حیران کن ہے یہ میں دوبارہ دور آتا ہوں آپ کو اس کی میں جب بھی ان کے زائچے پر کام کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت طویل و عریض زائچہ ہے بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا زائچہ بہت سٹرانگ ہے آل آپ کے سڈن ان کی جو کامجابیاں ہیں وہ ملو آتی ہیں اور ان کو ملتی ہیں اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ملو اپنا اکیلا کر دیں گے اور یہ جو ہے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں نئی پارٹی میں کام جاب ہو دیں گے مجھے تو نہیں رکھتا جی کہ ایسی کوئی بات مجھے نظر آتی ہے کیونکہ اس وقت ان کے زائچے میں جو مریخ ہے عمران خان صاحب کے زائچے میں وہ نوے خانے میں جا کے بیٹھ رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ انہیں پریزی رائی حاصل ہو رہی ہے اور وہ باتیں کچھ اور ہونے والی ہیں جو میں بھی بیان ملک نہیں کر سکتا وقت آنے پہ دنیا دیکھے گی بہرحال یہ جو مرضی کر لیں ملکہ مجھے نہیں لگتا کہ زائچے میں عمران خان اب کمزور مزار آئیں گے دوبارہ کیونکہ بارہ تاریخ کو جو بارہ ایک تو چار تاریخ کو جو مشتری ہے وہ اپنا بوٹ سے سوری اپنا راس کو کراس کرے گا اور سٹرانگ ہو جائے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے زائچے پداشت میں جو سٹارز کی پوزیشن ہے اس میں جو ستارے طاقتور ہیں اس میں سے جو ایک ستارہ اتارت ہے اتارت جو ہیں وہ بارہ تاریخ کو اپنا بوٹ چینج کر کے جوزہ میں چلا جائے گا جو ایکچر ان کی کامیابی اور ان کی شورت گستہ رہا ہے آپ یہ سمجھئے کہ آج بارہ تاریخ سے پہلے پہلے سورتحال تھوڑی جو رہو گی اس سے میں متفق ہوں لیکن بارہ تاریخ کے بعد سورتحال کچھ اور ہو جائے گی اور ویسے بھی چار تاریخ کو چار جھون کو جب مشتری جو ہے وہ ایک نئی سمت میں جائے گا نئے مقام پہ آئے گا سمت تو نہیں کہنا چاہئے نئے مقام پہ آئے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں اس ملک میں تبیل ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا ڈاٹ سب آپ نے بتایا کہ عمران خان کا ذائچہ بڑا زبردست ہے آپ نے اسے اوپر کام بھی کیا مگر یہاں پر ایک اور سوال ہے آج کل کی جس طرح کی صورتحال ہے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس ساری صورتحال سے آخر باہر کس طرح سے نکلیں گے ابھی تک تو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے ان کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے آپ نے اپنے گزشتہ ویلاغ میں ایک ذکر کیا کہ چار تاریخ کو غالباً عدالتی فیصلے کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی عدالتوں سے کچھ اس طرح کے فیصلے آ سکتے ہیں تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ آخر وہ کیا طریقہ کار ہوگا اور اس میں کیا پاکستان کی عدالتیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں گا دیکھئے پہلا فیصلہ تو میں سمجھتا ہوں کل آگے ہے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ ہائی گوڑ کے چیف جسٹس نے یا سندھ ہائی گوڑ کے جج نے مجھے اب اگزیکٹ ہی آدھ لی رہتا ہے ماظرت خان کہ میں سارا دن ذائچہ بنانے میں پسا رہتا ہوں کہ لوگوں کی باتیں سننا تو ذہن ذرا میرا اس طرف رہتا ہے خبریں وغیرہ میں نہیں دیکھتا سولہ ایم پیو کے تحت انہوں نے جو سارے وہ کر دی ہیں یہاں پہ بھی رہا کر دی ہیں اگر آپ آسٹرالوجی کے طالب انہوں کی حصیت سے دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا کہ مشتری راست کو کراس کرے گا کہ تو ایک نیا جنب لے گا وہ ابھی اس نے جسٹ آپ سمجھیں کہ اس بارڈر لائن پہ آکے وہ کھڑا ہوا ہے کہ دو بڑے فیصلے جو ہیں وہ آگئے ہیں کہ انہوں نے سارے جو ہے نظر بنیاں ختم کر دی ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات تو آنا شروع ہوگی ہیں اور ایک بات اور اپنی زبان ہے اب ہمیں کتنی پڑھنی ہی آتی ہے یار ہمیں کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا آجاتا یہاں جس کو علم آتا ہے وہ لے کے مرتا ہے بتا کے کبھی نہیں مرتا ہمارے ایک اندازے ہیں ہم نے جو آج تک سیکھے ہیں ہم وہ لگاتے ہیں جیسے عمران خان صاحب گرفتار کیا گیا تو زہشہ نے کہا یا تو تین گھنٹے میں رہا ہوں گے یا پھر اگلا جو اس تارہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور دوسرا جو قانون تھا وہ اپلائی ہوا اب آپ کہیں کہ پہلا کیوں نہیں اپلائی ہوا یار یہ ہم اس کی لوجک نہیں دے سکتے اچھا ڈاڈ سب پاکستان تحریک انصاف کو جو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہ بڑے مطمئن ہے اگر ہم ان سے آف تا ریکڈ بات کریں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں جی کہ وہ جو عمران خان کے نام پر اب تو کانٹا لگ چکا ہے اگر ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا جو سیاسی مستقبل ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا تو جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بتائیے گا ان کا مستقبل کیا ہے میں آپ سے ایک چھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں یہ انصاف کوئی مانا نہیں رکھتی عمران خان نے فرد واحد عمران خان کو اللہ تعالی نے کیسے ٹائم میں پیدا کیا جس میں انہیں چار چیزیں جو ہیں وہ بڑی بڑی ہی حرام خان ملی ایک تو ان کو شورت بہت زیادہ ملی بہت زیادہ کیونکہ یورنس ان کے ذائچے میں ہمیں پتاتا جاتا ہوں ستاری جہاں ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں آم بھی ان کا دیوانہ ہوں بھائی میں دیوانہ نہیں ہوں میں تو ذائچے کی بات کرتا ہوں دوسرا انہیں جو پیسہ روپیہ پیسہ ملا وہ بہت زیادہ ملا وہ تو اتنا ملا کہ میں اگر ذائچے کو پڑھوں تو لوگ کہیں گے اس کو یہ ساری باتیں پتا تھی نہاں یہ یہ باتیں کرے لیکن یہ ہماری ہمارے جو ساتھ سانے لکھی ہیں کہ یورنس اگر اس کے ذائچے میں بہت زیادہ سٹرانگ ہو تو وہ اس کو روپیہ پیسے کی طرف سے کبھی بھی پراؤگرم آپ دیکھئے جمائمہ کی طرف سے انہیں کیا کچھ نہیں ملا اور کیا کیا فرص نہیں ہوئی لیکن یہ واحد بندہ ہے جنہوں نے تکرا دیا لوگ کئی میرے جیسے تو انہیں پاگل بھی سمجھتے ہوں گے کہ جب اتنا کچھ ملتا تھا کیوں چھوڑا لیکن اللہ تعالی نے ان کو جو عزت دی اس کو بھی ذرا مدنظر رکھیں کہ وہ ایک بیٹ پر دست کرتے ہیں جس بندے کے دست کمیز پر کیے وہ ایک کمیز مت پڑ جائے مجھے آپ بتائیں ایسا بندہ پہلے کبھی ہسٹری میں آپ نے سنا ہو تو بتائیے مجھے اس کا نام مجھے بھی خوشی ہوگی میں ابھی اپنا ذائچہ درست کروں گا یہ اپنے ذائچہ کی باتیں ہیں یہ جو چھوڑ کے چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک کھڑاک ہونے والا ہے اور یہ آج تھوڑے دنوں تک آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اور کھڑاک ہونے لگا ہے باقی یہ جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ذائچہ میں پاکستان کا جہاں سے میں ذائچہ پڑھتا ہوں جو پاکستان کا ذائچہ میں نئی کوئی سی پارٹی کی آمد کی نئے لوگوں کی آمد کی مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملتی بلکہ مجھے تو اطلاع جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سورٹیال اور ہونے لگی ہے جس کا میں صرف ایک آپ کو مصرے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ ہین کو آکے کچھ نظر آتے ہیں کچھ بس اس پہ آگے میں بات نکست اچھا ڈاکس آپ بڑا زبدست طریقے سے آپ نے یہ بتا دیا آخری سوال ہے لیکن سب سے بڑا سوال میں یہ سمجھتا ہوں اب جب انتخابات ہوتے ہیں کیونکہ بظاہر ملک اب انتخابات کے فیز میں جاتا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیا عمران خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہوں گے اور کیا اب بھی عمران خان کے ہاتھوں کے لکیروں میں وزارت عزمہ ہے دیکھئے ایک بات میں ارش کرتا چلوں کہ ہاتھوں کے لکیریں ایک پامستری ہے وہ تو مجھے آتا نہیں ہے میں نہیں اس پہ آتا یوں کہہ زائشوں کے مصابق وزیراعظم ہاؤس میں ایک بات پھر سے جا سکتے ہیں زائشہ کیا بتا میں تو ارش کرتا ہوں میں نے تو پہلے کہا تھا آج سے کئی سال پہلے کہ عمران خان دس سال وزیراعظم پاکستان رہیں گے اب بھی میں جب ان کے زائشہ کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہی بات پہ زیادہ مطلب میں سٹرانگ ہو جاتا ہوں کیونکہ جس بندے نے جس وقت میں انہوں نے حلف اٹھایا اس وقت میں ان کا تو وہ ستارہ ہی بڑا کمزور تھا ان کا ذاتی ستارہ کمزور تھا پھر بھی یہ وزیراعظم بن گئے اب تو ان کا جو وہ ستارہ ہے وہ منلوباد شاہد خانے کی سمت میں جانا شو ہو گیا ہے تو کوئی مدر مقابل نہیں ہے دور دور تک باقی اللہ کی ذات ہے قبی و قادر اللہ کی ذات ہے علیم ذات اللہ کی ہے ہمارے ایک چھوٹے مٹھے اندازے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جتنا ہمیں اللہ تعالی نے چھوٹا مٹھا اندازے لگانے کا علم بخشہ ہے اس کے روح کی حساب سے میں تو آنے والے وقت میں کوئی مدر مقابل نہیں ہے دور دور تک باقی واللہ ہو غالب والامری اللہ کا مر قوی ہے بالکل اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ تو ہونا ہے آپ بالکل ایک علم کے مطابق کی جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے وہ بتاتے ہیں بہت شکریہ ڈاکسا بھی اس ویڈیو کا